پیارے عزیز دوستو ماہ شابان المعظم شروع ہو چکا ہے یعنی شابان کا مہینہ اور ہم لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان ہے جو ہمیں اللہ تبارک بطالہ نے شابان کا پہلا جمعہ نصیب کیا اس شابان کے پہلے جمعے میں چار عمل ایسے ہیں جن کو کر لینے کے بعد میں آپ لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی اللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کی زندگی میں سے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور پیارے عزیز دوستو آپ لوگ با خوبی جانتے ہیں یہ مہینہ دعاوں کی قبولیت کا سب سے زیادہ خاص مہینہ مانا جاتا ہے یہ چار عمل خاص شابان کے پہلے جمعے کے ایسے ہیں جن میں سے اگر آپ لوگ ایک عمل بھی کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کی ہر طرح کی پریشانی دور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ہر طرح کی حاجت بھی پوری ہوگی تو دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ہم آپ لوگوں کی خدمت میں بڑے ہی بہترین اور سچے ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ دوستو آپ لوگ سب سے پہلے میرے ساتھ میں ایک بار اس دعا کو پڑھئے اس کا معنی ہے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا پیارے عزیز دوستو رجب تو نکل چکا ہے اور شابان المعظم شروع ہو چکا ہے اور رمضان ابھی آنا باقی ہے تو یہ جو وظیفے عمل ہیں یہ شابان کے پہلے جمعے کے عمل ہیں جنہیں آپ لوگوں کو جمعے کے دن میں ادا کرنا ہے فائدہ یہ ملے گا کہ جو شخص بھی ان چار عمل میں سے صرف ایک ہی عمل کر لے بہتر ہے آپ لوگ چاروں کے چار عمل کریں کیونکہ ان عملوں کو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو زیادہ وقت اور زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی بڑے ہی آسانی سے آپ لوگ یہ چاروں کے چاروں عمل ادا کر سکتے ہیں فائدہ یہ ملے گا کہ آپ لوگ کی زندگی سے ہر طرح کی پریشانیاں ان چار عمل کی برکت سے اور خاص کر کے شابان کے پہلے جمعے کی برکت سے دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ پیارے عزیز دوستو یہ وہ عمل ہیں یہ چار وہ وظیفے ہیں جن کو اگر آپ لوگ کریں ان میں سے ایک ہی کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور مانگ لیں جو مانگنا ہے اللہ تبارک بتالہ آپ لوگوں کو اپنے غیبی خزانوں سے انعیت فرمائے گا بشرتے نیک چیز مانگی جائے نیک دعا مانگی جائے اور صدق دل سے ایمان دل سے مانگی جائے اب آپ لوگ اس میں سب سے پہلا عمل سمجھ لیجئے سب سے پہلا عمل پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کو جمعے کے دن میں کسی بھی وقت میں کر لینا ہے جیسے ہی جمعے کا دن شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی جمعے کا دن ختم ہوتا ہے پورے جمعے کے دن میں کسی بھی وقت میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے کرنا کیا ہے پیارے عزیز دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کہیں ایک آنت میں اکیلی جگہ پر بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو شروع کریں ہاتھ میں ایک تسبیح لے لیں اور آپ لوگ گن کر اس وظیفے کو شروع کریں سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں جو بھی آپ کے یاد ہو جو آپ کو آسان لگے پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ لوگ استغفراللہ یعنی استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں استغفراللہ 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 اس طرح سے آپ لوگ ایک تسبیح پڑھیں اور آخر میں تین مرتبہ آپ لوگ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ وظیفہ آپ لوگ مکمل کرنے کے بعد میں جہاں بیٹھے تھے وہی پر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور رو رو کر اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا مو بنائیں اور اللہ رب العزت سے اپنے نیک جائز مقصد کی دعا کریں انشاءاللہ الرحمن اس شابان کے پہلے جمعے کی برکت سے آپ لوگوں کی ہر طرح کی نیک جائز دعا پوری ہو جائے گی دوسرا عمل پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سن لیجئے شابان کی پہلی جمعے کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد آٹھ رکت نفل نماز دو سلام سے پڑھیں یعنی چار رکت کا ایک سلام ہوگا یعنی چار چار کر کے آپ لوگوں کو آٹھ رکت ادا کرنی ہے اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف کو تو ایک بار پڑھنا ہی ہے لیکن اس کے بعد میں جہاں پر ایک بار کوئی چھوٹی سورہ پڑھی جاتی ہے جیسے کی زیادہ تر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص کو آپ لوگوں کو ایک بار نہیں گیارہ بار پڑھنا ہوگا دھیان رہے ایک بار سورہ فاتحہ کے بعد میں ہر رکت میں یعنی آٹھ رکت میں آٹھ رکت دو سلام کی ہیں تو آٹھ رکت میں گیارہ گیارہ بار سورہ اخلاص کو یعنی کلہ واللہ شریف کو پڑھنا ہے اس عمل کو کرنے سے پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کے گھروں میں بے شمار برکتیں آ جائیں گی اور آپ لوگوں کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں چلتی ہوں گی اللہ رب العزت آپ کو ان پریشانیوں سے نجات بخشے گا آپ کے کاموں میں آئی ہوئی ہر طرح کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی اور آنے والے وقت میں آپ لوگوں کی ہر طرح کی کاموں میں اللہ تبارک بطالہ کی غیبی مدد بھی ہوگی دوسرا عمل دوسرا وظیفہ آپ لوگے سمجھئے شابان کی پہلی جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد چار رکت نفل ایک سلام سے پڑھنا ہے ہر رکت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص کو تینتیس بار پڑھیں اس نماز کو پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک بطالہ سے اپنی زندگی کی خیر و برکت کی دعا کریں اللہ نے چاہا تو آپ کو ڈھیر و سباب بھی حاصل ہوگا اور اس کے چلتے آپ لوگوں کی تمام زندگی کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں برکت بھی پیدا ہوگی چوتھا اور آخری عمل شابان کے پہلے جمعہ کا آپ لوگ سن لیجئے شابان کی پہلے جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے دو رکت نفل نماز اس طرح سے ادا کریں ہر رکت میں سور فاتحہ یعنی الحمد و شریف کے بعد ایک بار آیت القرصی اور دس بار سور اخلاص اور ایک بار سور فلق اور ایک بار سور ناس پڑھیں یہ پیارے عزیز دوستو تھوڑا محنت والا عمل ہے اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ دھیان سے پڑھنا ہوگا نماز جب یہ دو رکت کی پوری ہو جائے پڑھنے کے بعد ایمان کی سلامتی کی دعا کریں اللہ نے چاہا تو یہ نماز ایمان کو بڑھائے گی اور پیارے عزیز دوستو اس نماز یعنی دو رکت نفل نماز کو پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک بطالہ سے اپنے گھر کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں تو انشاءاللہ الرحمن سبھی لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک بطالہ دور فرمائے گا پیارے عزیز دوستو یہ شابان کے بڑے ہی مقدس دن ہیں آپ لوگ ایسا سمجھیں کہ ان دنوں میں آپ کے جو بھی یاد ہو آپ لوگ اپنی زبان سے پڑھتے رہے جس کو کچھ بھی یاد نہ ہو تو وہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہی پڑھتا رہے اگر وہ بھی نہ کر سکے تو صرف بسم اللہ شریف کا وظیفہ پڑھتا رہے پیارے عزیز دوستو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان دنوں کو ان وقت کو ظاہر نہ جانے دیں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں آپ لوگوں کو یہ دن نصیب نہ ہو کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ کے سامنے ہمارے عمال پیش کیے جاتے ہیں اور اگلے پورے سال میں کس کو زندہ رہنا ہے کس کی زندگی رہے گی اور کس کو موت آنی ہے یہ بھی اسی مہینے کی راتوں میں ہی فیصلہ کیا جاتا ہے تو آپ لوگ ان دنوں کو اس وقت کو ظاہر نہ جانے دیں جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے جتنا بھی آپ لوگ پڑھ سکے پڑھتے رہیں اور الحرب العزت سے مانگتے رہیں کیونکہ یہ مہینہ خاص کر کے دعاوں کی قبولیت کا بھی مہینہ مانا جاتا ہے اس مہینے میں اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کی جائے نیک جائز دعا ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے تو پیارے عزیز دوستو دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک بھی کریں اور تمام مسلمانوں میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ